نیادی طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات ارز کرتوں بات کڑ بھی ہے لیکن ہے بالکل ٹھیک کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں جب بھی کوئی بھی بادشاہ بانتا ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں حضرت عبو بکر صدیق حضرت عبو بکر کی شان میں ایک واقعہ بھی آ جائے گا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے جب پیغمبر علیہ السلام کو اپنے پاس بھولا لیا تو اس کے بعد تمام صحابہ اکرام ازمال اللہ تعالی مجمعین نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا جو ہے امیر بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل چند نمازیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نمازوں میں آگے کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جماعت کی جماعت کروائی امامت کروائی تو حضرت عبو بکر صدیق کو جب بنایا گیا امام حضرت عبو بکر صدیق کو امیر بنایا گیا تو اس وقت میں جو امیر ہوتا تھا وہ قاضی بھی ہوتا تھا وہ نمازیں بھی پڑھاتا تھا نکاہ بھی پڑھاتا تھا سارے کام اس کے ذمہ اب حضرت عبو بکر صدیق اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے تجارت کرتے تھے کپڑے کی تجارت کرتے تھے اب آپ مجھے یہ بتائیں جب حضرت عقوق صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا تو اگلے دن یا چند دن بعد حضرت عقوق صدیق رضی اللہ عنہ جب روانہ ہوئے اپنے کاروبار کے لئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی میں اپنے کاروبار کے لئے جا رہا ہوں آپ تو امیر المومنین ہیں امیر المومنین تو ہوں تو بھائی بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پاننا ہے یہاں پر میں فیصلے بھی کروں گا ٹھیک ہے لیکن دن میں کچھ وقت اس کے لئے بھی تو نکالو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ کس لئے مقرر کیا گیا کیونکہ اگر یہ یہاں پر بھی ہوں گے اور ساتھ میں کہیں اور بھی جائیں گے اور یہاں پر یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے تو ان کو بلکل مکمل اتمنان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ گھر میں کام کاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے مہانہ وظیفہ مل جائے کرے گا ٹھیک ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کر دیا گیا وہی ایک دوایت چل رہی ہے آج بھی اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے تو بادشاہ بنتا ہے اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے بادشاہ بننے کے بعد ملے گی گاڑی مجھے ملے گی ہر ایک چیز ملے گی تو وہ بے فکر ہو کر اپنی بادشاہ چلا سکتا ہے کیا خیال ہے اگر وزیراعظم وزیراعظم اپنی کرسی پر بیٹھا ہو اور گھر سے فون آ جائے اب ایک اہم میٹنگ ہے کسی بادشاہ کے ساتھ کسی ملک کے صفیر کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اور گھر سے فون آ جائے کہ گھر میں تو آج آٹا ختم ہو گیا تو آٹا دیں اور وزیراعظم صاحب جیب میں دیکھیں کہ بھئی میرے بات تو پیسے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے وہ اچھے انداز سے میٹنگ کر سکیں گا کہ نہیں وہ ٹینشن ہی ہوگی نا اس کو وہ ہی اس کے دماغ میں ٹینشن لگی رہے گی کہ یار یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین عام ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ دینتاری کی طرف آئیں تو اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ ہمارے آج کے معاشر میں ہی مزدہ دیتا ہوں ہمارے جو کرکٹر ہیں ان کی ہر چیز فری ہے کہ نہیں اس لئے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے بیٹے کو کرکٹر بنا ہوں اسی طرح اسی طرح میں نے آپ کے سامنے سیاستدانوں کی بھی بات کر دی کہ وہ ٹھیک ہے وہ بڑا پیسہ لگا کر آ گیا آتے ہیں لیکن جب ان کو صوریات ملتی ہیں تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی یہ چیز حاصل کروں میں بھی یہ چیز حاصل کروں اور ایک اور طبقہ ہے وہ ہے ہمارے علماء دینداروں کا جو کہ انبیاء کے برسا ہے نا تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں ایسے ہی ہے نا اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم ہمارے لئے علماء ہمارے رول مادل بنیں ایسے ہوں کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چل سکیں ان کے نقشے قدم پر چل سکیں اور اسی کے لیے یہ جو امامت ہوتی ہے اگر وہ اس کو امام کے امام کو امامت کے لیے لگا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کا گھر کا خرچہ آپ کی سب کچھ کی ذمہ داری ہمارے اوپر جیسے وہ حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے امیر کے لیے کیا گیا تو یہ ہمارے اوپر آپ بے فکر ہو کر بغیر ٹینشن کے سکون کے ساتھ آپ مسجد میں ہوں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں دعا کریں تاکہ آپ اچھے انداز کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں اور ہم آپ کی خدمت کر سکیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں علماء کا جو حال ہے علماء کو جو ہم ہمارے ہاں جو جیب خرچ دیا یا تک کسی بھی جگہ پر کوئی ایک بہت کم کوئی سو میں سے پانچ پرسٹ بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کے پاس جو انا گاڑیاں پانچ پرسٹ ہوں گے ایسے جن کے پاس ہو ورنہ زیادہ کے پاس نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے رول مارڈل بنے اور وہ ایسے بنے کہ ان سے کوئی گناہ بھی نہ ہو وہ ایسے بنے کہ ان کی کسی کی مال کی طرف نظر بھی نہ جائے وہ ایسے بنے کہ وہ جو انا جی مکمل طور پر شان و شوقت کے ساتھ ہوں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تنخواب وہ دیں جس میں ان کے گھر کا کھانا پیناہ نہ چلے نماز پڑھا رہا ہو اور اگر اس کے ذہن میں ہو ویسے علماء کے ذہن میں نہیں ہوتی لیکن جب ٹینشن ہونا ہوتی ہے انسان کے ذہن میں نماز پڑھا رہا ہو اور ذہن میں ہو کہ بچہ بیمار ہے جب میں پیسے نہیں ہیں دوائی کان سے لاؤں گا دوائی کان سے لاؤں گا کیا وہ اتمنان کے ساتھ وہ بچارہ مسجد میں بیٹھ سکے گا کیا اس کے ذہن میں جب یہ بات ہو وہ نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی ابھی تو جو ہے نا جی گھر میں راشن ختم ہوا ہوا ہے تو میں کیا کروں گا وہ فلان کی شادی آ رہی ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا بیٹے کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا حالانکہ ایک عالم سے جو ہے نا پوچھا گیا تھا میرے خیال میں غالباً حضرت عقیم العمد حضرت مولانا شرف علیتان و رحمت اللہ علیہ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ میں اور یہ جو حکمران ہیں ان میں فرق کیا انہوں نے کہا جی ہم اور حکمرانوں میں فرق کچھ بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا فرق ہے انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا ہمیں بھی تنخواہ چندے سے ملتی ہے اور حکمرانوں کو بھی تنخواہ چندے سے ملتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ان کا والا جو چندہ ہے وہ ٹیکس کی صورت میں زبردستی لیا جاتا ہے اور ہمیں بھیق ہمارے والے جو اگر کوئی مسجد کا آدمی تنخواہ اکٹھی کرتا ہے جو اکٹھی کرنے والا وہ بھی بچارہ لوگوں کی جا جا کر منتے کرتا ہے اس کو منتوں کے ساتھ اکٹھی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور مولوی کو بھی منتی ہے تو منتوں کے ساتھ تو صرف فرق اتنا ہے تنخواہ ہماری بھی چندے سے چلتی ہے اور تنخواہ حکمران کی بھی چندے سے چلتی ہے فرق یہ ہے کہ وہ زبردستی لے لیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے تو میرا مقصد یہ جو بتانے کہنا وہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں یہ ایک علمیہ موجود ہے اور اس کا حل کیا ہے میں نے آپ کے سامنے نے اعلیٰ کر دیا کہ حل یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ علماء اکرام صحیح طور پر دین کی خدمت کرے نا تو پھر ہم ان کے معاشی مسائل سے بے فکر کر دیں ان کو ایسے معاشی طور پر ایسے مضبوط کر دیں کہ ان کو فکر ہی نہ ہو اس پر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں دارون دیوبند نے ایک مطبع ایک کسی نے مسئلہ پوچھا جیسے فتوہ لینے کے لئے لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے مسجدیں بڑھائی ہوئی ہیں تو بڑی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام ہوتا ہے ایک موازین ہوتا ہے ایک نائب امام ہوتا ہے ایک خادم ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے امام صاحب کو بھی ریائش دی ہوئی ہے اس کے ساتھ موازین کو بھی ریائش دی ہوئی ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امام کو ایک تو تنخواہ دیتے ہیں یہ تو ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو گھر کا بجلی کا خرچ یہ اور چیزیں یہ کیا ہم ادا کرنا ہم پر لازم ہے کہ نہیں یا ہم یہ ادا کریں یا نہ کریں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ بالکل نہ ادا کریں آپ یہ کریں کہ آپ ان کو اتنی تنخواہ دیں کہ وہ اپنے گھر میں خود نوکر بھی رکھ سکے آپ اس کو اتنی تنخواہ دیں کہ وہ اپنے گھر خود اپنے پیسوں کا بنا سکے آپ سے لینے کی اس کو ضرورت ہی نے پڑھے آپ اتنی دیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ خود اپنی گھاڑی لے سکے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نے پڑھے تاکہ لوگ خود دین کی طرف آئے تو وہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا تو پھر جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر جیسے ہم ہوں گے تو ویسا ہمارا آدمی ہوگا ہمارا امام ہوگا کیا خیال ہے ہم جس طرح چلیں گے تو پھر ہمیں چاہیے یہ دور میں یقین کیجئے یہ آپ لوگوں کو بات کا اس لیے علم نہیں ہوگا کیونکہ جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کس حالت میں وہ ان کے حالات کس طرح ہیں یہ علماء آج کل کس طرح زندگی گزار ہے ہمارے ہاتھ تو لوگ کہتے ہیں نا بڑی کہ جی دیندار اب مولی صاحب بنا لیے ماشاء اللہ ان کے تو بڑے مزے ہیں یار وہ تو وہاں نکاح پڑھاتے ہیں بڑے پیسے آتے ہوں گے وہ ہر بندہ جاتا ہے ہر بندہ ان کو حدیعہ دیتا ہوگا اتنے پیسے کماتے ہوں گے وہ اگر اس بندے سے آپ کہیں کسی بھی بندے سے کہ جی آپ اپنے بیٹے کو بناو مولوی لگاؤ یہاں پر امام وہ نہیں نہیں بھائی میں پاگل ہوں میں نے اپنے بیٹے کو کیا بھگا مارنا ہے تو وہ جو یہاں پر ہے وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے کہ وہ نہیں ہے تو اسی لیے ہمارے دوست ہیں وہ ایک واقعہ بڑا حنس کا سناتے ہو کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کے ایک کمیٹی کے صدر صاحب تھے انہوں نے آگر کہا امام صاحب بات یہ ہے کہ آپ نہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے دعا کروانی ہے میرے بیٹے کے لیے کہ اس کی ایک جگہ پر نوکری لگ رہی ہے اور اچھی سی نوکری لگ جائے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے دعا کی انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہماری مسجد کی جو صدر صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹے کی نوکری لگ یا اللہ ان کے لیے ایک اچھی سی نوکری لگوا اور تنخواہ میرے جتنی ہو کیا ہو تنخواہ میری جتنی ہو تو وہ بچارت صدر اوہ مولی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے اس تنخواہ میں کیسا گزارا ہوگا انہوں نے کہا جیسے آپ کا ہوتا ہے میرا بھی ہوگا انہوں نے کہا جی نہیں آپ تو گزارا کرتا انہوں نے کہا میرے بھی بیوی بچے ہیں اور یقین کیجئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے بیوی بچےوں کا پیٹ صرف جو ہے نا وہ نماز پڑھنے سے اور صرف جو ہے نا ذکر کرنے سے نہیں بڑھتا نا ان کو کھانے کی ضرورت پرتی ہے خدا کی قسم اٹھا کر اللہ کے گھر میں ممبر پر بیٹھ کر کہا رہا ہوں علماء کے بھی بچوں کا پیٹ کھانے پینے سے بڑھتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مٹی کھاتے ہیں یقین کر رہے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں ہمارے آگئے لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ ایسی چل رہا ہے کام وہ بھی اسی طرح چلتا ہے ان کا گھر کا پیٹ بھی گھر کا جو ہے نا یہ سب چلتا ہے اور جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اتنے میں جیو خرچ نہیں چلتا جتنی ان کی ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اگر ہم وہ نہیں دے سکتے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا جتنی صحولیتیں دینی چاہیے وہ نہیں دے سکتے تو پھر جتنی ہم نے دیئے ہیں تو اتنی پہ ہم ان کے ساتھ اتنے پہ گزارا کریں کہ اگر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ اتنے پہ گزارا کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس پر گزارا کریں بارال یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ باتیں نہ عام طور پر کی جاتی ہیں اور نہ سمجھی جاتی ہیں اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ نہیں سمجھے تو ہم اپنا بہت بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں وہ ایسے کہ ہم ہم میں سے جب کوئی آدمی کسی آدمی کو عام دنیا دار آدمی کو کسی اپنے مسجد کے امام کا حال معلوم ہوگا یقین کیجئے وہ کبھی بھی مرد ہو جائے گا لیکن اپنے بیٹے کو امام نہیں بنائے گا کیوں وہ کہے گا کہ یار اس کا یہ حال پڑا ہوا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہمارے اوپر علماء کی جو مثال وہ کسی کی ہے سفید کپڑے کی ہے ہمارے اوپر معمولی سب ہی داگ بڑا نظر آتا ہے تو معمولی سی بات اور پھر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے یہ بڑی چوبن کا باعث ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات بتایا اس میں یہ بتایا کہ اگر کسی آدمی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بن جائیں تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کسی کو تکریف نہ پنچائیں عربی میں ایک مقولہ ہے جو تلوار کا زخم ہوتا ہے وہ ایک دن بھر جاتا ہے اور یہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے یہ نہیں بہتا یہ زخم نہیں بہتا تو یہ میرے لئے تو کہنا بہت آسان ہے کہ مولی صاحب ٹیم پر نہیں آتے لیکن جب وہ بات مولی صاحب کو پہنچتی ہے خدا کی قسم اس کو جتنی تکریف ہوتی ہے میں نہیں سوچ مجھے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میرے لئے تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ مولی صاحب تو جو ہے جی وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں مولی صاحب تو جو ہے جی وہ فلانچیز بھی بیچ رہے ہیں مولی صاحب تو جی یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مولی صاحب تو ٹیم سے نہیں آتے لیکن خدا کی قسم جب اس انتظامیہ کے ذریعے وہ باتیں پہنچتی ہیں یقین کیجئے تو وہ علماء کو جو ہوتا ہے ہم جب بیٹھتے ہیں نا آپس میں تو مجھے پتا ہے کہ وہ بچاروں کی اس ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے ان پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بندے کے دل میں میرے لیے کتنا بغض ہے اور حالکہ آپ تو سمجھ کے وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے وہ بات کی تھی وہ بھول گئی تو میرے بھائیو یہ بہت تکلیف دے چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال نہیں اور اس میں سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے آپ کو میں بتا دوں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اگر کسی کی جس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھ لی ہے کم از کم ہمیں یہ ہونا چاہیے اگر ہمارا ہمیں وہ پسند نہیں تو ہم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر بدکھوئی بھی کر رہے ہیں تو ایک تو ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی دوسرے نمبر پر ہم اپنی نیکیاں دے رہے ہیں ہاں یہ اس کے ساتھ ہم ممدردی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی نیکیاں دے رہے ہیں ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں جاتی ہیں اس کو تو یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ چلے جی اگر وہ چیز نہیں تو اس کے بدلے ہم نیکیاں دے رہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ